موسیقی 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 تو کیسا ہسپیٹر یہاں ہے تو ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی آپ کی ان کا ہلاس بالکو سے ہو رہا تھا پر آگے ان کو پروپ اور اسی بڑے مدی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رایپور اسٹوڈیو میں جڑ گئے ہیں بی جی پی نیتا گوری شنکر شیباز تھی اور چھتیس گھڑ ہسپیٹر بورڈ کے ادخش ڈاکٹر راکیش گفتا جی اور ساماج اکار کرتا رنجیت اکرباد جی آپ تینوں لوگوں کا سوراج ایکسپریس میں بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب راکیش گفتا جی آپ کے پاس کہ جس طرح سے یہ ہارتال کی جا رہی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے جس سے مریجوں کا علاج بھی ہوتا رہے اور آپ کی ہارتال بھی جس اس کا ورود کر رہے ہیں کیونکہ جو ہوا پسٹو منگال میں پورا دیش اس کا ورود کر رہا ہے ہر ویٹ یہ جانتا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے ہارتال پر بیٹھ جائیں گے جو مریج آپ کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں زمین پر بیٹھ کر اور وہی اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ جو زمین کے دیوتا ہے وہ روٹ گئے ہیں ہارتال پر چلے گئے تو کیسے چلے گا دیکھیں ڈاکٹر کے لیے ہارتال کا نیڑنے سب سے اپری نیڑنے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انتیم نیڑنے ہیں پچھلے تین چار ورشوں میں نہ کیول شاسکی اسپتال پریسروں میں بلکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ہنسا کی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور یہ ہارتال پہلی نہیں اس سے پہلے بھی ان ہنسا کی گھٹناؤں کے ویروض میں ہارتالیں ہوئی ہیں الگ الگ راجیوں میں ہوئی ہیں دو ہارتالیں ایسی تھی جو راشتری سطر پہ جس پرکار کی ابھی کی ہارتال ہے ایسی ہوئی لیکن وہ سبھی راجیوں میں نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس پرکار کی گھٹنائیں سبھی راجیوں میں ایک روپتہ سے نہیں لیکن ان دنوں ایک روپتہ سے الگ الگ راجیوں میں بڑے سطر پر ہنسا کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور جیادہ تر شاسکی اسپتالوں میں جونئر ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ گھٹنہ ایسی تھی پششم منگال کے جس گھٹنہ کی بات کر رہے ہیں اس میں جونئر ڈاکٹرز جو ہے اپنی جان پر بنائی ہے اس کے اور اس کے پہلے بھی دو تین گھٹنائیں مہاراست میں ہوئیں جس میں ایک ڈاکٹر کی آنکھ چلی گئی وہ دیکھ نہیں پاتا ہے دوسرے ہاتھ میں اس کے وکریتی آگئی ہے تو لگاتار جب کندری قانونوں کی مانگ نے جو پکڑا تو اس گھٹنہ نے ایسا کام کیا کہ اب بہت جروری ہو گیا ہے چھتیگر میں بھی اس پرکار کا قانون ہے لیکن اس قانون کو بہت زیادہ اچھا شکتی سے سرکاریں ایمپلیمنٹ نہیں کر پائیں اس لیے انڈیان میڈیکل ایسوسییشن کے سبھی صدر سے ایک بینر تلے آکے پورے راجیوں میں لگاتار ہڑتال کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دینا اوچیت سمجھتا ہوں کہ شاسکی اسپتالوں کو ان ہڑتالوں سے مکت رکھا گیا تھا اور جو پرائیویٹ اسپتالوں میں بھرتی مریز تھے اور امرجنسی سرویسز تھے ان کو چالو رکھا گیا تھا تو اسی پردیشت ویوستہ شہری شیطروں میں جو پرائیویٹ اسپتالوں کے جمعے ہیں وہ پوری طرح چرمہ آ گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ مریز کے لیے سب سے زیادہ دکھت نیرنے ڈاکٹر کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس دن علاج نہ کرے مجھے دکھ ہے مریزوں کو تکلیف ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکشت واتاورن میں کام کرنے کے لیے اس مانگ کو پوریور دنگ سے اٹھانے کے علاوہ یہ انتیم وکلپ تھا اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا اگر مریز ترپ رہے ہیں اپنی جان گوا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے ابھی آپ نے کہا علاج کرنے سے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی کہ میں ان کا علاج نہیں کر پا رہے ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں وہاں جان جا رہی ہے لوگوں کی لوگ ترپ رہے ہیں ہسپیٹل میں دیکھئے آسورکشت واتاورن میں ہمارے دیکھئے آسورکشت واتاورن میں مار کھا کے کوئی ڈاکٹر بہت اچھے سے منویوگ سے سورکشت واتاورن میں کام نہیں کر سکتا ہے بہت حالانکہ میرا وقتہ بھی آپ کو ویرودھا باس ہی لگ رہا ہے لیکن یہ مجبور نہیں ہے یہ انتیم بھی کلپ ہے لگاتار پچھلے سات دنوں سے سات دنوں سے پششم منگال میں ہرتال چل رہی ہے جونیر ڈاکٹرز کی ہمارے میڈیکل چھاتر اور جونیر ڈاکٹرز پچھلے تین دن سے چھتی گڑھ میں بھی ہرتال پہ ہے لیکن کسی پرکار کا سنگیان نہیں لیا گیا سینٹرل کارون کی گھوشنا جرور ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ٹائم لیٹ آتی سمجھ سے پہلے باتچیس سے پہلے تو وہ جیادہ اچھا ہوتا ہرتال کو روکا جا سکتا تھا لیکن راکھر چی یہ یہ ایک ڈاکٹر کا پیشہ ایسا پیشہ نہیں سب سے سممانت پیشہ ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ کرے بولتے ہیں اور جہاں تک مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسے لوگوں نے کی ہیں یا پھر ایسے کچھ گینے سننے لوگوں کے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں انیتہ سبھی لوگ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں اور پھر یہ کوئی پہلا پروفیشن نہیں ہے پترکاروں کی بات کریں تو پترکار جب فیل میں رہتے ہیں کئی باروں کے دھکا موکی کئی بار ابھی ریسنٹ لی آپ نے کئی خبریں سنی ہوگی پترکاروں کو زندہ جلانے اور ایسے تمام خبریں آتی ہیں پولیس کرمیوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تو اگر ایسا لوگ سوچنے لگ جائیں تو یہ سب بیٹھ جائیں کام کوئی کرے ہی نہیں کہ ہمیں تو سرکشہ چاہیے ہمیں سرکشہ نہیں دوگے تب تک ہم یہ بیٹھے دیکھئے دیکھئے سماج جو ہے نہ کیول پترکاروں ڈاکٹروں بلکہ وکیلوں کے پرتی جو نوبل پروفیشن ہے جو سماج صدار کے لیے ایک طریقے سے دھارہ کے وپریت کام کرتے ہیں ان کے پرتی کہیں تک ہو چلا ہے یہ سماج کی پرپرٹی اور پکرٹی چینج ہو رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے اپدرہوی تطووں کو آئیسولیٹ کرنا سماج میں یہ مانگ مجھے لگتا ہے کہ بہت لمبے سمیہ سے چلی آ رہی تھی اور سرکاریں اس کے پرتی سچیت نہیں رہی تو یہ سب پروفیشن میں نے جن کا نام لیا سر سرکار کا کچھ جا رہا ہے لوگ اپنی جان کا بار ہے سرکار کا کچھ نہیں جا رہا سرکار اور مون بیٹھی رہے گی کوئی دکت نہیں لیکن جو جو لوگ گاؤں سے آتے ہیں جہاں ان کا علاج بھی اورپا ابھی آپ نے دیکھا بھی دیکھے آپ کو بہت مہتپون چیز بتا دو آج میڈیکل کالیج ہاسپیٹل رائیپور میں پوری ویوستہ سنشچت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر مریجوں کا سبھی پرکار کا علاج ہوگا لیکن کبھی جہنتی کے کارن وہاں کیول دو گھنٹے کام ہوا مجھے لگتا ہے کہ جو ویوستہ سنشچت کی جانی چاہیے تھے اس کو سنشچت کرنے میں کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اور اس پرکار کے درشی جو دیکھنے آ رہے ہیں مجھے خود دیکھتے ہوئے خراب لگ رہا ہے میرا پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے جن کے اوپر ویوستہ سنشچت کرنے کا بھار تھا وہ ویوستہ سنشچت نہیں کر پائے ہیں ایسا مجھے پرتیت ہوتا ہے گوری شکر جی جس طرح سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں تصویریں پورے دیش میں حالت طرح سے بنے ہوئے ہیں تصویر سکرس گڑھ میں بھی کیا کانگریس سرکار کو چھتز کر کے اندر کرنا چاہیے کیا وہاں کے نیم ہے اس پر بھی بات رکھیں ہنسا کا تو کہیں بھی سب سواج میں اسٹھان نہیں ہے لیکن ہنسا کیوں ہوتی ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی کئی بات ڈاکٹر کی بھی لاپروائی ہوتی ہے کبھی بات مریض کے پڑے بھاواز میں آ کر اس پکار کی ہنسا کو انجام دیتے ہیں لیکن اگر ہنسا ہوتی ہے اور کسی نام سے اگر ویروت کرنا تو اس کے بہت سار طریقے ہوتے ہیں ایک ماتر ہے ہرتال کرنا کوئی ایک ماتر طریقہ ہے سمجھان نہیں ہوتا بنگال میں جس پکار کی گھٹنا کروں ہی کسی چھوپا نہیں ہے شتریگر میں اگر یہ ہو رہا ہے اگر آج کئی لوگوں کی موتے بھی ہوئی ہے اس کا جمعہ دار کون ہے کیا کوئی ڈاکٹر کی جمعہ دار ہی لے گا آپ دھرنا پذرسن کیجئے اسی طرور سویدھان میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے بیکلپی پرستہ اس کی بھی کی جاتی ہے وہ کی جا سکتی تھی مجھے سے لگتا ہے کہ پردیس کے ڈاکٹر کہیں کہ اس چیز کو نہیں ایڈاپٹ کیے ہیں جس کا کھانے جا پردیس کے بہت سارے مریضوں کو اٹھانا پڑا ہے آج مریض جو حلاکان اس کے بارے میں کہیں کہ سوچی جانے کی ضرورت تھی ویرودہ بھاس کیجئے آپ کا ادھکار ہے لیکن ویرودہ بھاس میں کسی کے جان کے ساتھ نہ کھلواج نہ ہو یہ بات بھی سلشت کرنا آپ سبھی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوسری بات سب سے مطورت پورے پردیس میں رو مجھے جل رہا ہے نیرو بلسی بجارہ والی حالات ہے کوئی بھی پرسازین کا نمائندہ بھاگ کرنے نہیں آئے یہاں تک پردیس میں پونڈ بہمت کی سرکار بیٹھی انہوں نے سندیز دینے کی کوشش نہیں کی بانگال کی سرکار کو لوگتانترک پر اوستہ میں نشیط طور پر کانگریس کی سرکار یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ان کو سندیز دینے چاہیے تھا بنگال میں پردیس میں کہ ہم خلاب ہیں ایک دباہ بنتا ہے ایک moral responsibility یہاں کی سرکار کی بھی ہے بھارتی انتہ پارٹی حسائلاتوں میں جنتہ کے ساتھ بھی ہے اور ڈاکٹر کا دھنسہ ہو رہا اس کے ساتھ بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جان من کی جوہانی ہو رہی ہے اور جس طریقے کا پردست بنا ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں صدھار کیا شکتہ ہے اور یہ چیزیں سماک تو نہیں چاہیے لگا تاکہ چیزیں بڑھ رہی ہے آپ کہیں کہ دباہ کی راجیتی بھی کرنا ہے آپ ڈاکٹر بھی راجیتی بھی اتر آئے پولیس والے بھی پیچھے سال یہاں پہ اور اسی طریقے کا دھرنا پردست کر رہے تھے آپ نے جس بات کو کہا اسے پردست سہماتوں میں اگر ہر بیکٹی اپنی جمعہ داری چھوڑ کر اسی طرح دھرنے پر بیٹھے گا تو سماج کا کیا ہوگا جس نے پورے پردست کی جان مال کی حفاظت کرنا آپ کا دائی پہ اس وقت کی سبس کی آپ کو دلائی جاتی ہے اگر ہنسہ کہیں ہو گیا ہے تو اس کا ایک مہتر کارن یہ نہیں ہوتا ایک مہتر حفاظت بھی نہیں ہوتا کہ ساری جو کو چھوڑ کر ہم دھرنا پردست کرے اور مریض مرتا رہے تلتا رہے یہ کہیں نہ کہیں مانوتہ کے بھی خلاف ہے جس کے ملنہ کرتے ہیں بلکل صحیح کہ وہیں بات کرتے ہیں رنجو جی جس طرح سے یہ پہلا ماملہ نہیں ہے بلکل حملے ہوتے رہے ہیں ڈاکٹرز پہ آئے دن سننے کو ملتا رہتا ہے اور یہ بھی پہلا بھی ماملہ یہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپربائی نہیں ملتی ہے اکثر ڈاکٹروں کی لاپربائی بھی ملتی ہے کہیں ڈاکٹر جس طرح سے نرس ہیں جو نئی نرس ہیں یا پھر جو بھی ٹریننگ پہ وہ علاج کر رہے ہیں کئی تمام طرقے کے ایسے درشے کہ گھاؤ کھلا چھوڑ دیا یا ٹرانکے کھولے چھوڑ دیا کبھی کینچ ہی بھول گئے ایسے تمام سارے کبھی جس پیر کا آپریشن کرنا تھا اس پیر کا نہیں دوسرے پیر کا کر دیا اس طرح یہ تمام انمیتتیں سامنے نکل کر آتی ہیں اس کے بابجود بھی اگر دیکھا جائے بلکل اگر اس کے گورشنگا جی نے کہا کہ ہنسہ کیلئے اہنسہ کیلئے کوئی جگہ نہیں اہنسہ کیلئے بھی کوئی جگہ نہیں جس طرح سے اہنسہ کا راستہ لوگوں کو اپنا رہنے چاہیے ہنسہ سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے تو لوگوں جس ہی طرح سے ہنسک ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کے اوپر تو اس کی طرح سے یہ بلکل صحیح ہے کہ ڈاکٹرز کی سرکشہ کی مانگ ہونی چاہیے لیکن کیا حل صرف ہرطال ہے جب ایسے سمائے میں جب ابھی کہا گپتہ جین ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگ تڑپ رہے ہیں اور لوگوں کوئی علاج نہیں مل پا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز سے علاج کر رہے ہیں جوڑا کے لوگ ہرطال پر ہیں لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں تو سب ہرطال پر ہیں جو کوئی بھی مل رہا ہے سب ہرطال پر سینئر ہو چاہے جونئر ہو چاہے وہ سرکاری اسپطال ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو سب کا عالم یہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آج کی جو گھٹنا ہے ہرطال کی جو پورے بھار بس میں ڈاکٹروں کی جو ہرطال کر رہے ہیں بہت دکھت گھٹنا ہے اور اسے مریضوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے میں تو کچھ مدو پہ اپنے کو جانا پڑے گا راز نہیں بھی کرنا ہو میں تو یہ ہی کہوں گا چاہے کسی بھی سرکار ہو یہ ہرطال کیوں ہوتی ہے ڈاکٹروں کو ہرطال کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے سرکار کو سوچنا کیا آواز سکتا ہے جب اچھلی سرکار سے رہتے ہوئی بھی ہرطال ہوئی تھی تو اس سرکار کو اپنے بیسیس کا دھیام دینے کی آواز سکتا ہے ڈاکٹروں ہرطال پر کیوں جاتے ہیں کیوں ایسی نوبت ہے کیا ایسے کاموں نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں سرکار چاہے تو کیوں ڈاکٹروں پر ہوتی ہے ایسی مار پر درگٹھنا ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹروں کی جیمیداری بنتی ہے پر ڈاکٹر کتنی جیمیداری ہر دن مار کھاتے رہیں گے اور علاج کرتے رہیں گے ان کی بھی کچھ جیمیداری بنتی ہے ان کی بھی کچھ ڈیوٹی بنتی ہے وہ جتنی کرتے ہیں ڈاکٹروں کی میں تو وہ سمرتھن میں ہوں میں تو سمرتھن کروں ڈاکٹروں کی میں 36 در ساشتن میں مطلب اب دکٹرہ سے سمرتن کر رہے ہیںitutionہ اور ہرتال کا سمرتن رہے ہیں ہرتال کا نہیں ہمینے دکٹرہ میں جو مانگ یہ مانگ کر دہا ہوں ان کی مانگ شہر سرکارلام کرنا ہوں اپYe لب قاربائی کرنا کی سامنی będą کرتا ہوں ان کی جو چھلٹرہ وزیourcing ان کی سرکار میں سپس پر تورنت قاربائی کرنی میں سپس جو جاتت سکت 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 کانون بننا چاہیے 오늘 دکٹرہ میں اسیلوں کو دکٹرôn کے سیکام ذائرہ انتظر ہیں ہے تو ڈاکٹر ہی اپنی سب سے پہلے اپنی سیوہ پردان کرتے ہیں ہم اس ڈاکٹروں کی نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ ڈاکٹر اپنی دیجان لگا ہے چوبیس گھنٹہ سیوہ پردان کرتے ہیں ان میں صرف سیوہ ہر چیز کی ایڈمنیسنز دباؤ رہتا ہے سرکاری دباؤ رہتے ہیں ہر چیز کا دباؤ رہنے کے باوجود بھی اپنی سیوہ پردان کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کی بھگوان کا روک کا درجہ ہم نہیں دیتے تو وہ بھی ایک مانا ہوئی ہے ان سے ڈلتی ہو سکتے ہیں اس کے مطلب سبھی ڈاکٹر لہ پروایی بھرت دیتے ہیں میں اس چیز کا بھیرت کروں گا سبھی ڈاکٹر لہ پروایی نہیں کرتے ہیں انسان ہی ہوں بھی انسان ہے ڈلتی ہو سکتے ہیں تو اس مطلب ہی نہیں ہمار کھا کے کام کرتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا تو یہ نہیں ابھی بھاری سنگر جی نے کہا کہ یہ غلط ہے گلتی ہوتی ہے لیکن انہوں نے سبھی کنام نہیں لیا تو سبھی ڈاکٹریں گلتی نہیں کرتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں سرکار کو میں تو بیسی ایس کے سرکار سے چاہے چھتیز گھر ساسن کی ہو چاہے بھارت سرکار ہو میں تو یہ ہی کہوں گا اس پر سب سے سب کانون لاغو کرنا چاہیے اور سبھی راجی کے مکھے منتریوں کو اور بھارت سرکار پردان منتری سے مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کے آوست سکتا ہے تو اس سے حل نکالیں گے تب ہی آگے کام بڑھ سکتا ہے نہیں تو ایسی لیند تر ہرتال ہوتی رہے گی اور سرکار کامے میں روی ڈال کے بیٹھ ہی رہے گی گوھر چنکر جی دیکھیں اصل میں اس کے دو روپ ہے ایک تو ہنسا سے کوئی سمسیہ کا سمدھان نہیں نکلتا دوسرا ہرتال سے بھی کوئی سمسیہ کا سمدھان نہیں نکلتا یہ دونوں باتیں ہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹروں نے بھی کچھ ڈاکٹروں نے بھی جنتہ کا بسواس کھویا ہے ڈاکٹری جو پیسہ ہے اسے سیوہ کے باہو میں سے دیکھا جاتا ہے سیوہ کے باہو سے پیسہ کو اپنایا جاتا ہے لیکن کچھ ڈاکٹروں نے سبھی ڈاکٹر نہیں کچھ ڈاکٹروں نے اس سیوہ میں سب سے بڑا برہبھاؤ کیا جنتہوں کے سیدھا سیدھا جیب میں ڈاکہ ڈالا جنتہ کا بسواس کھویا ہے آج کہیں نہ کہیں جنتہ اور ڈاکٹر کے بھی اگر کوئی ڈاکٹری پیسہ کے نام پر بڑی بڑی دکان داری اپنی چلائی ہے آج بھی دیکھیں گے پردیش میں سے بہت سے ڈاکٹر ہیں جو لوٹ خسوڑ میں بھی لفت ہیں تو کہیں ڈاکٹر ساری چیز کو سمجھ نہیں ہے اور جنتہ جب لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر میں کمی آئی ہے تو پھر جنتہ ایسا روح دکھاتی ہے جو سب میں سمجھ جس کو کبھی ڈاکٹر نہیں کر رکھتا اس بات کو بہت گہن چندن کرنا ہوگا کتنا بھی اپنی ہم بنا لیجے کتنا بھی بڑا بڑا کانون بنا لیجے یہ چیزیں انورت جاری رہے گی جب تک گہن چندن نہیں ہوگا ڈاکٹروں کو بھی اپنے بہتھار میں سدھار لانا ہوگا اور جنتہ کے بیٹھ میں جب جب اب ایسواس کی بھارنا آئے گی جنتہ کہیں نہ کہ ایسے قدم اٹھائے گی اور سرکار کو بیٹھ میں پہل کرنا چاہیے جب اس پرکار کا پردیس ہوتا ہے تو سرکار نے بیٹھ میں پہل کرنا چاہیے آج دیکھیں گے جس پرکار آپ پہ ٹیلی ویژن سکنے میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھٹا کر رہے ہیں مجھرک بھٹا کر رہے ہیں کوئی بیٹھ میں کوئی ہستہ نہیں بھگوان مروح سے پردیس کو چھوڑ گیا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہ سرکار کا بھی نکاراپن کو پردرسیت کرتا ہے ڈاکٹر تو جو کر رہے ہیں سرکار کیا کر رہی ہے اپنا آپ میں کچھ بڑا کوششن ہے بلکل بلکل راکیش جس طرح سے اب دیکھا جائے ہرتال پر تو آپ ہیں ہی جس طرح سے دیکھا جائے اور ہرتال کا اگر کچھ دیر سے فل نکلتا ہے یا کچھ دیر بعد حل نکلتا ہے یا کچھ دنوں بعد نکلتا ہے تو ہرتال اسی طرح جاری دے گی دیکھیں ابھی کیندری نیتر تو نے آشام کو بیٹھا کر کے اگلے قدم پر نیڑنے کے بارے میں سنیششت کرنے کا نیردیش دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کیندری سرکار سے کسی پرکار کی گائیڈ لائن مانگی جائے گی جب سینٹر لیکٹ کی گھوشتہ ہو چکی ہے تو اس میں کیونٹ ٹائم لیمٹ تیہ کرنا باقی ہے کہ کس پرکار اس کو سبھی راجیوں میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا یا پھر کیندری قانون کے جریعے اسے سنیششت کیا جائے گا ہم دھہرے پوروک سرکار کے قدم کا انتجار کریں گے اور مجھے لگتا ہے کل صوبہ چھے بجے سے سبھی لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے اور کیندری سرکار کے اگلے قدم کے انتجار میں ہم ہیں کہ کس پرکار کی ہنسہ کی گھٹناوں کے ویروہد میں وہ ہمیں سرکشت واتاورن میں کام کرنے کے لیے جس طرح سے چلو ٹھیک ہے کیندری سرکار نے آپ کی بات مال لی آپ آ بے گئے چلو سرکشہ آپ کو مل گئی اب آپ کو ڈر نہیں رہا کہ چلو اب کچھ ہو گا لیکن جس طرح سے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جس طرح سے خبریں آتی ہیں کہ مریج کے پرجنوں کو جونیر ڈاکٹر نے پیٹھا کئی ویڈیو ایسے وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ مریج پر ہی ڈاکٹر چڑھ گیا اس طرح سے اور انہیں پیٹھ رہا ہے اس طرح کی تمام بات کیا نکل کر آتے ہیں ان کے لیے پھر کیا مریج بھی ہرتال پر چلے جائیں کہ ہمیں بھی کئین سے ڈاکٹر سے سرکشہ تھے یہ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ایسا بھی وہاں کر رہے ہیں آپ ایک طرح کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو وائرل جو آپ بات کر رہے ہیں میں ڈاکٹروں کے بھیجوں گا تو آپ کو رونا آ جائے گا اس کے لیے تو سر آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو سر آپ کر رہے ہیں اس کے لیے سر آپ کر رہے ہیں جو ویڈیو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہرپال کر رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہم اس کا بروز کر رہے ہیں آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں اس پر میرے کو سٹرونگ اوبجیکشن ہے گتہ جی میں بلکل پونڈ رہا ہوں میں بلکل یہ پونڈ رہا ہوں کہ جیسے کی بیوہار کی بات کل رہی بھی اگر آپ کو چلو ٹھیک ہے مل بھی کیا دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر یہ دی مریج کا علاج کر رہا ہے اور اس کے پریجن اس کو پیٹیں گے تو کیسے علاج کرے گا سر بلکل آپ کی بات جو آپ نے آپ کی بات واجب ہے میں نے اسٹارٹنگ میں جب اس ڈیبیٹ کی شروعات ہوئی تھی میں نے سبھی سمطن کیا تھا لیکن 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 اس پرکار کی درگھٹنائیں کاریستھر پر کام کرنے میں میں بلکل بولت رہا ہوں سر اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دن دور نہیں جب اس پرکار کے پدروی تکتوں کو سماج میں آئیسولیشن کے لیے ڈاکٹر ایک مت ہو جائیں گے جو آجتن اس پرکار کے ہلڑی لوگ ہیں اسپطالوں میں جا کے ہلڑ کرتے ہیں مارپیٹ کرتے ہیں ان کی پہچان بہت جروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا بہت جروری ہے کہ ڈاکٹر ان کو پہچان کے اس کا علاج کرنے کا ادھیکار ہونا چاہیے اور یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے ہیں جب اس پرکار کی چیزیں ڈاکٹر سمدائے سے نہیں آئیں گی تب تک ایسے اپادروی تحتوں کو نیانترن میں نہیں کیا جا سکے گا اور اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹروں نے بھی اچھا پکڑ لیا ہے جس پر ایسے پہلے چاہے سٹائپ اینڈ کو لے کر ہرتال دیکھنے کو ملتی رہی ہے ڈاکٹروں کی سر یہ پہلے موقع نہیں ہے کہ آپ نے بولا کہ یہ پہلے آس حل تھا اور ہم ہرتال کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر نہیں ہے میں بے شہ صاحب میں تو اس پہ سیدھا سیدھا منوانی بات کہوں گا کہ ہم ڈاکٹر ہیں ہم 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 پہلے ہیں ہم 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 کریں گے تو سرکار کا بھی حلق سوک جائے گا اور جنسہ بھی پریشن ہو جائیں پتہ ہوں نے مریض اس پہ کارے قدام اٹھاتا تو اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے لیکن ڈاکٹر بھی اگر اس پہ کاروائی چیزیں کر رہا ہے تو ڈاکٹر پہ بھی کاروائی سریشتی مریض اس پہ بھی رہا ہے وہی کہنا ہوں تاہیے جس کو کپتہ جی بڑھ گئے اپنی بات مانوائیں گے مریض جائے بھار میں مریض کو مرنے دو اس کے حال میں تڑپنے دو ہماری مانگیں پوری ہونی چاہیے یہ ایک طرفہ بات آپ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں آپ ہر چیز میں جائج نہیں ہو سکتے آپ کی ہر بات بھی جائج نہیں ہو سکتی ہے کچھ ڈاکٹر بھی غلط ہے جنتہ بھی غلط ہے دونوں چیزوں کو سمائیت کر کر دیکھنے کیا ہو سکتا ہے جو آپ پرسنے چند اٹھا رہے ہیں کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں کوئی بھی غلط ہے ایک طرف سے نہیں ہوتی صاحب تعلیم ایک ہاں سے نہیں بستی ہے کئی نہ کئی ڈاکٹر نے بھی جو بار بار جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے بھی وشواس خوایا ہے لاکھوں روپر دینے کے بعد بھی آپ صحیح طریقے چکستہ مہیاں نہیں کرا پاتے ہیں تو مریض کیا کرے گا مریض کی پیشنے کی باتوں بلکل اپ جس باتوں ہم ہم خریدے گا کسی بکار کے ہمارے زندگاری نہیں ہے یہ کیسا بار رہا رہے ہیں آپ دیکھیں گے پورا ڈاکٹروں بہر ہی بدلے ہیں مریض کی پیشنے کی پیشنے کی گراج والی بات آ جاتی ہے ہم ہم بھی لگنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سا یہ ایک طرف ہونی چاہیے اور اس میں کہیں نہ کہیں میڈیکل کونسیل آکھ 인�یا پوری طرف بڑی بڑی فیسے فیسوں میں کسی بغار کوئی لگام نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہ جنتا کے پتی اویسواس کو جنم دی ہے اور اسی کان دکٹر کو بھگوان کی سینی میں رکھا جاتا تھا آج کہیں نہ کہ جنتا اسے پتیغات کرتی ہے کیا کرے گی جنتا سب کچھ کرنے کے بعد نوٹانے کے بعد بھی اگر دروہبار ہوتا ہے مرجنوں کو صحیح علاج نہیں ملتا تو جنتا کیا کرے گی آخری آف سنتوں کو ہی رہتا ہے جو جی سمیں بہت کم بچا ہو گکتا جی اپنی کچھ ہی شبڑوں میں بات ختم کیسے گا جو جی دیکھیں پرسپا روشواش کی کمی کو کوئی بھی نہیں نکار سکتا مریج اور ڈاکٹر کے بیچ میں سمپیاد ہینتہ کی اسٹھیتی ہے اور کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ٹکراو کی اسٹھیتی بھی آتی ہے مریجوں کی شکایتوں کے نوارن کے لیے میڈیکل کاؤنسل میں ایتھکس کمیٹی ہے انڈین میڈیکل ایسسوسییشن میں شکایت کا پراؤدھان ہے اور اس کے علاوہ کوڈ کے بھی راستے کھولے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار